بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کی قوم اقبا کے پاس سمندر کے کنارے اہلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد ستر ہزار کے قریب تھی یہ بڑی ہی خوشحال اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی ہر طرف ہریالی تھی لوگ خوش رہتے تھے حضرت دعوت کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے جب اس قوم کے پاس بے شمار دولت اور نعمتیں آ گئیں تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئی اس قوم میں ہر طرح کے گناہ پائے جانے لگے ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینا چاہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت دعوت علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اپنی قوم کو فرما دو تم سب دن مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو سوائے ہفتے کے چنانچہ بزریا وہی ہفتے والے دن قوم کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے روک دیا گیا بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا گیا حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے جس میں یہ حکم ہوا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دیا ہے جب لوگوں نے حضرت دعوت کی بات سنی تو سب پرشان ہو گئے کیونکہ ہفتے والے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا مچھلیاں ہفتے والے دن اس سمندر کے کنارے پر آتی تھی اس طرح یہ لوگ ہفتے والے دن بہت زیادہ تعداد میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اللہ کے حکم پر یہ قوم اتنی پرشان ہوئی کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے اس وقت شیطان نے ان کے دل و دماغ میں ایک ترکیب ڈال دی وہ یہ کہ لوگ ہفتے والے دن سمندر کے کنارے خوشکی پر بڑے بڑے ہوز بنا لیتے تھے انہوں نے ان ہوز میں ایسی نالیاں بنائی کہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے سمندر سے ہوز میں داخل ہو جاتی تھی جب مچھلیاں ان ہوزوں میں داخل ہو جاتی تھی تو یہ لوگ ان نالیوں کے موں کو بند کر دیتے تھے جس سے مچھلیاں واپس سمندر میں نہیں جاتی تھی اس طرح ان مچھلیوں کو ہفتے والے دن وہ ہوزوں میں جمع کر لیتے تھے یہ قوم ان مچھلیوں کو اتوار ویلے دن صبح صبح پکڑ لیتے لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے ہوز میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر شکار تو ہو ہی گئیں اس لئے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو ان کے لئے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہلا سے منع کرتے رہے اور نراز اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر ہموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ حلاق کرنے والا یا سکھ سزا دینے والا ہے اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار یہودی ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے اور حضرت دعود علیہ السلام کو کہتے کہ آپ ہمارے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتے ہیں حضرت دعود نے اپنی قوم کے بارہ ہزار افراد کو بار بار فرماتے رہے اگر تم نے ہفتے والے دن شکار کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب نازل فرمائے گا وہ لوگ حضرت دعود علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آئے بلکہ سر عام ہفتے والے دن شکار کرنے لگے آپ کی قوم کے وہ لوگ جو ان لوگوں کو اچھا نہیں مانتے تھے انہوں نے ان بارہ ہزار افراد اور اپنے درمیان ایک بہت انچی دیوار تعمیر کر لی اس دیوار کے ایک طرف وہ بارہ ہزار افراد رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود بھی شکار کرنے سے باز نہ آئے تھے حضرت دعود ان کو بار بار سمجھاتے رہے لیکن ان لوگوں پر حضرت دعود کی کسی بھی بات کا اثر نہ ہوا وہ لوگ آپ کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے تھے ایک دن حضرت دعود نے ان لوگوں سے تنگ آ کر ہفتے والے دن شکار کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ یہ لوگ نافرمان ہیں اور تیرا حکم نہیں مانتے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہی نہ نکلے ان میں سے کوئی بھی شکار کرنے کے لیے نہ پہنچا تو ان بارہ ہزار کے علاوہ جن لوگوں نے ان لوگوں اور اپنے درمیان دیوار کی تھی وہ بہت ہی پریشان ہوئے یہ لوگ کہاں گئے ہیں دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حران ہو گئے کہ یہ انسان بندر کی شکلیں اختیار کر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نافرمانی کی وجہ سے انسانوں سے بندر بنا دیا تھا لوگ ان لوگوں کے گھروں میں گئے تو وہ سب بندر کی شکل کے انسان تھے وہ لوگ ان لوگوں کو پہچانتے تھے وہ بندر ان لوگوں کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگتے اور ان کے پاس آ کر آنسو بہاتے تھے لیکن وہ لوگ کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے کیونکہ ان کی زبان بھی بندر کی تھی اگر وہ بات کرتے بھی تو دوسری لوگ ان کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم میں سے بارہ ہزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہ اور نافرمانے کی سزا دی سورت بکرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے اور بے شک تمہیں ضرور معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے اور مفصل واقعہ اس کا سورت الروم میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان سے اور ان کا حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں ہس سے بڑھتے جب ہفتے کے دن کی مچھلیاں پانی پر تیرتیں ان کے سامنے آتیں اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب اس طرح حضرت دعوت کی قوم کے بارہ ہزار لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بن گئے یہ لوگ کچھ کھاپی نہیں سکتے تھے یہ لوگ آہستہ آہستہ مرنے لگے اس طرح یہ لوگ تین دن کے اندر اندر سب ہلاک ہو گئے دوسرے لوگوں کو اللہ نے اس دردناک عذاب سے سلامت رکھا وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر ہموش رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے بچا لیا حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آج ہم کو جو بندر دکھائی دیتے ہیں کیا وہ حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو وہ عذاب بس انہی نافرمان لوگوں کے لئے ہوتا ہے ان کی سزا بس انہی لوگوں کو ملتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حلاق کر دیتا ہے ان کی نسل وہاں سے ہی ختم ہو جاتی ہے جن لوگوں کے خیال سے آج کے بندر بھی حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بندر کی نسل میں سے ہیں ان کا خیال غلط ہے اللہ تعالیٰ نے ان بندروں کو تین دنوں کے اندر اندر ہی حلاق کر دیا تھا اس طرح ان بندروں کا نشان ہی دنیا سے مٹا دیا تھا